بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سب سے پہلے ناظرین آج امران ریاض کے بارے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اپنے اہل خانہ سے ملائے اسے ہم بھولتے جا رہے ہیں اس کے بعد میں خبر سنادہ ملک سے بڑا فرار ہونے جا رہے ہیں اٹک جیل میں عجیب و غریب صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ میں پہلی مرتبہ جشن آزادی پر پابندی اور وہ بھی کسی دنیا کے ملک میں پہلا واقعہ وہی ہوا جس کا سب کو اندازہ تھا حکومت ٹوٹتے ہی پی ڈی ایم کے چودہ ٹکڑے شروع ہو رہے ہیں اب اٹک جیل میں ملاقات کے لیے امران خان کے لیے بڑے بڑے نام کچھ ایسے نام کو ڈیل بھی کی جاری اور آفر بھی کی جاری ایک ڈیل پہلے آفر ہوئی اس کا کیا جواب دیا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اور اب کیا معاملہ ہے امران خان کی جیل میں جو صورتحال ہے وہ معلومات بھی اب بائر آ چکی ہیں اور وہ گیارہ لوگ جن میں سیاستدان اور صحافی بھی شامل ہے اشتہاری قرار دے دیئے لیکن جو اصل اشتہاری ہیں ان کا کیا بنا گوادر میں چینی انجینئرز پر بڑا حملہ حلاکت اور زخمیوں انہیں کی طلاعات بھی ہیں بلوچستان کا وزیعظم کیوں نگران لگایا گیا اور سعودیہ امریکہ کے اس میں کیا دلچسپی ہے اور سب سے پہلے بھی کچھ دیر پہلے ایمکی ایم نے پنڈی میں آپ کو پتا ہے جشن آزادی کی ریلی نکالی کچھ نہیں کہا گیا لالف ایلی شیخ ارشید ہر سال جشن مناتا ہے پاکستان کا آتش بازی کرتا ہے لیکن پولیس نے کیمپ اٹھا لیا کہہ دیا کہ اسی فیصد آبادی یعنی پی ٹی آئی کو جشن آزادی منانے کا حق نہیں ہے باقی آپ جو مرضی کریں بڑا اہم سوال ہے آج پاکستان کی چاند رات ہے جو ہی بارہ بجیں گے ایک لمحے کے لیے آپ رکھ جائے اور سوچیں یہ سوال اپنے آپ سے کریں کیا آپ آزاد ہیں جواب آپ کو نامیں ملے گا آپ نے کیا میں پاکستان کے لوگوں کی قربانی کا سوچنا ہے اپنے رہنماء عمران خان کا سوچنا ہے پور امن انداز میں جشن آزادی منانے میری کال سالگرہ ہے میں اس ظلم اور اتجاج میں وہ سالگرہ نہیں مناؤں گا لیکن جشن آزادی ضرور مناؤں گا آپ نے بھی منانا ہے آپ نے سوچنا ہے یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے آپ نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور گلی نکر چوکوں میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگانا ہے یہ آپ کا حق ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اور جو روکے گا اس نعرے کو اس جھنڈے کا دشمن ہوگا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اور یہ کسی جماعت کسی مسئلک کسی مذہب کا تعلق نہیں یہ پاکستان کا معنی ہے آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوا تو ایک منٹ کے لئے سب کچھ آپ نے بھول کر صرف پاکستان کو یاد رکھنا ہے پور امن رہنا ہے اپنا جشنِ آزادی منانا ہے اس سے آپ کو کیا ہوگا آزادی کی قیمت کا اندازہ ہوگا جو کشمیر میں رہنے والے پچھلے پچاس سال سے آزادی کی تحریکیں چلاتے رہے فلسطین کے لوگ کس طرح اسرائیل کے سامنے انیس سو سنتالیس مذہب کی بات ہے وہ بینیس سنتالیس میں لڑے ہیں پاکستان اور فلسطین دونوں کی تاریخ ایک ہے وہ اسرائیل سے لڑے ہیں اور آپ اپنے نامعلوم لوگوں سے دونوں کو آزادی چاہیے لیکن وہ لوگ رکے نہیں ہیں آپ نے بھی رکنا نہیں جشنِ آزادی آپ نہیں نکل سکتے لیکن آپ نے کہاں کسی اور کے لئے بھر نکلنا ہے اسکندری آزاد نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا کہ نسل انسانی کی ہر نسل ہر وقت در اور خوف کے ساتھ جنگ ہوتی ہر وقت اور جو لوگ اس پر فتح حاصل کرنے کی ہمت رکھتے وہ آزاد ہوتے اور جو ہمت نہیں رکھتے وہ نسل در نسل غلام رہتے ہیں یہ سوچ اگر انیس سو اناسی میں آ جاتی جب ذلفکارلی بھٹو کو انیس ستتر میں گرفتار کیا اور دو سال بعد پھانسی ہو وہ نہ ہوتی عمران خان سے پہلے اور شیخ مجیب کے بعد ذلفکارلی بھٹو پاکستان کا مقبول تنین لیڈر تھا لیکن جیالے ذیاء اللہ کے ظلم کے سامنے نہیں نکل سکیں کچھ لوگوں کو مارشل آکے کوڑے لگے باقی ڈر گئے اور پھر ذیاء اللہ علفکارلی بھٹو کے ساتھ وہ ہی ہوا جو امریکہ چاہتا تھا ہنری کسنجا نے کہا تھا ہم تمہیں نشان عبرت بنائیں دی بنا دیا لیکن عوام نے ہونے دیا الطاف حسین بانیم متحدہ کی پارٹی پچیس سال تک کراچی میں سیاہ و سفید کی مالک تھی انہوں نے جناح پور کے نقشے نکال لیے الطاف حسین پر پابندی لگائی ایمکیم سے غدار بنائے کارکنوں کے گھروں پر چھپے مارے ظلم فستائیت سوشل میڈیا پر بات نہیں کرنے دی پابندی لگائی ساری کی ساری ایمکیم توڑ دی عوام نہیں نکلی یہ ہر دور میں ہوتا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے جج وکیل عوام ہے یہ سب لوگ شریعار افریدی کی آپ کو بتا ہے بات ہم کرتے عمر سفراز چیما کے نعرے مارتے سنم جعوید سمیت تمام خواتین کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کرتے عمران خان کے لیے راتوں کو چھپ کے رہتے میرے سامنے لوگ رہ رہے تھے لیکن اولاد کا ڈر مال بچوں کا ڈر چادر چاردیواری کا ڈر ہر چیز کا ڈر خوف یہ اگر قیام پاکستان کے وقت ڈر ہوتا نا تو آج آپ یہ نہ کہتے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنا ڈر توڑا تو آپ کے بچے اور نئی نسلیں پاکستان میں رہے ہیں ورنہ بلاول نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا بلاول سیٹی وزرداری کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان اب آپ نے پرامن پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے عمران خان کے لیے نکلنا ہے نہیں جشن منانے کا لٹک جانا ہے نہیں مٹھائی لے کے جانی ہے نہیں پابندیاں روک ٹوکن چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے میں نے ایم کیم کے بھی بات کی یہ لسانیت کی چھوٹی سی ایک نشانی تھی صرف مہاجروں کی جماعت تھی یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی اگر مہاجروں کی دلوں سے نہ جاتی انہوں نے بڑی قربانیاں دیں تحریک انصاف تو اسی فیصد پاکستان ہے مرضی عوام کی ہے آگے آپ خود دیکھ لیں ان کا کیا ہوگا پابندیاں پیمرانے لگیں گیارہ اشتہاری مفرور لوگوں کی میڈیا پر کبرج حماد عزر مراد سعیر اس کے علاوہ محید پیرزادہ سابر شاہ اچھا اس لسٹ میں نواز شریف کا نام بھی نہیں ہے اور میمو گیٹ کے سکیڈل کے مفرور حسین حکانی کا نام بھی نہیں ہے اندازہ کریں میڈیا پر کا کنٹرول دیکھیں کہ عمران خان کے وکلا اور بشرا بی بی کی درخواست ہے کہ عمران خان کو جیل میں گھر کا پانی صاف پانی اور غزہ کی اجازت دیا عدالت نے نہیں مانی بشرا بی بی نے کہا کہ انہیں خطر ہے کہ عمران خان کو کوئی خطرناک قسم کا جو ہے ٹاکسن وہ جو روس کا ہے وہ دے سکتے ہیں اس رجیم نے ٹی وی پر حکم دیا کوئی چینل خبر نہ چلائے کوئی بیعث نہ کرے ایک کسی نے بات نہیں کی اٹک جیل میں سہولیات کے حوالے سے کہتے ہیں عمران خان نے درخواستیں دیئی ہیں گھر نہ مگھر قید میں چھبیس سو ملاقاتیں چار مرتبہ ڈاکٹر نانچ چیک کرتا تھا ایمبلنس باہر کھڑی ہوتی تھی ائر کنڈیشن ٹی وی اور اس سے بڑا ال سی ڈی جو جیل کے سپریڈنٹ کے کمرے سے نکال گے لگایا آلو گوش کے تین طرح کے کھانے اور اس کی جان کی حفاظت کون مانتا تھا زمانہ چیف جسٹس عمران خان سے اور پھر پچاس روپے کے ٹکڑے پر سٹام پر امارات کی فلائٹ میں سب کے سامنے نکال دیا جس نے زمانہ دی وہ وزیراعظم بھی بن گیا ہے عمران خان کا کمرہ جان بوجھ کر گندہ اور غلیز رکھا گیا پینے کے پانی سے لے کے رفعہ حاجت کا کوئی پردہ نہیں جان کے ذہنی طور پر عذیت دینے کی لیکن وہ مسکرار ہے اور حالت یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اٹک میں اس علاقے میں پچھلے دس دنوں میں وہاں پر آٹھ دنوں میں مختلف کیسز میں لڑائی جھگڑا لین دین مقدمات میں لوگ خود اقرار ہے جرم کر کے آتے جا رہے چل چل کے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ملزم کو جلدہ جلدہ اٹک بھیجے چالان کرنے کا کہہ رہے وہاں کیونکہ ملزمان کہتے ہیں جب وکیل کہہ رہے ہیں مچلکے لے کے جاتے ہیں سائن کو اور زمانت کے لیے لوگ سائن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے خود ساخت تھا اقرار کر رہے ہیں ابھی بلکہ ایک تو عدالت میں اس میں جاج نہیں اس کو پولیس کو اور ملزمان دو لوگ کو ڈانٹا کہ تم سب لوگ اٹک جیل جانے کے چکر میں بانی جا رہے ہیں مقدمات میں اضافہ ہو رہا ہے وجہ ایک ہی ہے ابھی چوبیس کے قریب زمانتیں لوگوں نے کینسل کروئی ہیں اور وہ سب کیا کہہ رہے ہیں ہم اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک خان جیل میں نکلنا نہیں چاہتے کہتے ہیں ہم تو قیدی ہیں ہم کیوں جائیں امام تو گناہگار ہے یہ تو گناہگار بھی نہیں ہے وہ ہار مان کے بھی جیت گئے اور جیت کر بھی ہار گئے اس محبت تو کیسے نکالیں گے یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ عمران خان بلک چھوڑ دے جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا توڑیں کہ خان کہے ٹھیک ہے میں علاج کیلی لندن بہانے سے نکل جاؤں اس نے صاف جواب دے دیا اسے کہتے ہیں آپ پارٹی شاہر ممول کے حوالے کریں آپ لندن چلے جائیں ہم آپ کو جیل سے بھی چھوڑ دیں عمران خان نے پیغام لانے والے کو جھڑک دیا اور اب تحریک انصاف کے اندر ایک نیریٹیف بلڈ کرنے لگے ایک بیانیاں بلانے لگے ہیں کہ عمران خان کی زندگی ہمیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ سیاست عمران خان نکل جائیں بس آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں نواز شیف کے لئے بھی ایسا ہی بیانی ہے ایسا دباؤ بڑا ہر بندہ کہنے پہ عمران خان کے ساتھ یہی وہ کوشش کر رہے گا ہر بندہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جی نکال دیں اب یہ کرنے کیا لگ ہے مولانا تاریخ جمیر صاحب اعتزاز حسن لطیف خوصہ چودی بن سار بابروان اسد عمر مولانا شیرانی جیسے ہو سکتا ہے شاہد خاکان اباسی بھی ایسے لوگوں کو بیجیں کچھ لوگ تو پیغام لائیں گے اور کچھ لوگ سمجھائیں گے اب ان سب کی ملاقات کی درخواستیں بھی جمع ہو چکی ہیں اور یہ سارے یہی کوشش کریں گے بڑے بڑے نام آپ کو میں نے بتائے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہے خان کے تین تو قریبی دوست اب لوگ بہت سارے یہ پوچھ رہے ہوگا کیا انشاءاللہ پتا چل جگت کچھ دنوں میں اچھا کاکڑ سا بنوار کاکڑ سا بلوچستان میں تامبے کی مادنیات کی بہت بڑی آپ کو پتہ کریں وہاں آپ سعودی عرب کی نظر ہیں وہ ایک آئل ریفائنری بھی لگانا چاہتے ہیں اب بلوچستان سے لینے کا ایک مقصد تو یہ ہے سعودیوں کے لئے ان کو سہولتکاری چاہیے کیونکہ ایران پاس ہے اب دوسرا چین کے وہاں پر جو منصوبے چل رہے ہیں اسے امریکہ روکنا چاہتے ہیں ابھی نائب صدر چین کا ہو کے گیا یہی بتانے گیا کہ ہمارے سی پیک کا خیال رکھ اس کے بہت دیکھے گوادر میں چینی انجینز پر حملہ ہو گیا اللہ محفوظ رکھے چین پاکستان کا گہرہ دوست بڑا تشویشناک معاملہ لیکن یہاں چین کے وفادات کو نقصان پہنچانا امریکہ کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ سب کچھ امریکہ کے ریجیم چینج کا آپ کو پتہ ہے ابھی روس کے خام تیل کی درامت رکی دو جہاز بیری عمران خان کے بعد انہوں نے مگایا تھے ان کے بعد جو سٹینڈ عمران خان نے لیا تھا وہ ہی ہوا اس کے بعد کوئی جہاز نہیں آئے امریکہ نے منع کیا اور رکے آج خان اس کی قیمت ادا کر رہے بھوٹو کا میں نے ابھی بتایا لیاقت علی خان کے ساتھ بھی یہ ہوا آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا جب اس نے پہلا دورہ کیا لیاقت علی خان نے تو اس وقت امریکی صدر نے کہا کہ پاکستانی فوج کے دستے کوریا میں جنگ کیلئے بھیجیں لیاقت علی خان نے انکار کیا امریکہ ناراض ہو گیا اس کے بعد جب لیاقت علی خان واپس آئے روس کے دورے کی تیاری میں تو انہوں نے رالپنڈی میں گولی مار دینا یہ خود شمشاد احمد خان ان کے سابق سیکرٹریوں نے خود لکھا اپنی کتاب آپ بلوچستان کا بزیر اعظم لگانے کا مقصد یہ ہی ہے بلوچستان کے حالات دیکھیں دوزار چھے میں اکبر بکتی کی وہاں شادت ہوئی جشنی ازادی معامل آنا صرف سرکاری دفتروں تک وہ رہتا تھا گھروں پہ کوئی جھنڈا بھی نہیں لے رہا تھا چودہ آگست کو انہوں نے بلوچستان کے سب مختلف علاقوں میں پابندی لگانی پڑتی تھی دوزار چھے سے دوزار چھوزار چھے آٹھ سال تک بلکہ آٹھ نو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر اس کے بعد حالات میں تھوڑی تھوڑی نرمی آتی آج حالت وہی پنجاب اور کے پی کے میں شروع ہوگی پنجاب اور کے پی کے علاقوں میں جشنی ازادی پر پابندی لگا دی دفعہ ایک سو چورتالیس اور تو اور کراچی میں دیکھے پریس کلب میں جشنی ازادی کے حوالے سے پریس کانفرنس کے لیے جو تحریک انصاف کے سینئر ہکلا ان کے لیے پولیس نے پوری موبائلیں پورا پریس کلب گھیر لیا اندر سات بڑے وکیل بیٹھے ہوئے اور باقی پاکستان کے وکیل جو افتخار چودری کی ایک تصویر بالوں سے پکڑنے والے آئی تھے انہوں نے پورا نظام ہلا دیا وہ پھر اپنی آئی پر آ چکے وہی بکلا نکلے جو پہلے تھے خبریں آپ کو ایسے میں تنگ دینے سنا تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں تاکہ تھوڑی آپ کی ٹینشن بھی ریلیز ہو خبر تو ایک بھی ویسے واگہ بارڈر سے بھی آئی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا تمام پاکستان کے چینلز نے دکھائی دکھائی کہ آجی پاکستان کی پریڑ میں بھارتی ایلکار اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی ظاہر ہے ہمارے جوانوں کا تن تنہ اور دب دبا آپ کو پتا ہے یہ دہشت اور دھاک آپ نے دیکھی ہو گئی ادھر بھی بارڈر کے ادھر بھی اس کی آپ کو پتا ہے ضرورت ہے ہمارے جوانوں کی طرف کوئی دیکھے تو ہندوستان والے بے وکوف ہیں بہت بے وکوف تگڑی فوج بنا انہیں پتہ ہی نہیں تگڑی فوج ہماری ہے وہ تو جائل ہیں ہندوستان کے فون ٹیسلا بینفیکسٹرنگ پلانٹ آئی فون بینگلور میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ پاکستان کی پوری سے زیادہ ٹاپ ساری دنیا کے سی اے ہندوستان کے وہاں خام مال کی عدویات کی بہت بڑی مارکرس پر کنٹرول ان کا راکٹ چاند پر پہنچ گیا بوئنگ پدرہ سو خرید لیے ٹوٹر فیس بک بولر ٹرینز آپریٹ کریں گے آئی ٹی کی صنعت ان کی سعودی عرب کی تیل کی آندنی سے زیادہ ہوگی دنیا کی دوسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں ساڑھے سات سو عرب ڈالر سے زیادہ ان کے زخائر ہیں ان کی ادھر باتیں سنیں پاگل ہیں وہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے اگر جان بچانے کی عدویات نہیں ہیں کیا ہوا ہم سوئی نہیں بنا سکتے کیا ہوا ہم نے اپنی جشن ازادی پر ایک سو چورتالیس دفعہ لگا یہ ملک آمن و امان ضروری ہے آپ اداکاروں سے آتے فصلن سے ہم نے گانے کیوں بنوائے جھنڈے ان سے کروائیں گے ان کے نوجوانوں کی تو ٹانگیں پتلی ہیں ہمارے جوانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم نے آئی ہے میں سے ایک عرب ڈالر مانگے تو کیا ہوا کیا ملک کرزوں بھی نہیں چلتے ابھی چین کا کرزہ امریکہ نے دینا ہے جاپان دیوالیاں نہیں ہوا زرداری نے تقریب کی تھی جاپان دیوالیاں ہوا تو کہتے ہیں فورن انویسمنٹ ہمارے تو سعودی عرب تامبے کی کونوں پر نظر آکے بیٹھا ہوئے آپ کے ملک میں کیا ہے اگر کام ہوگے فورن ریزرٹ ہو اب جھنڈے ہمارے اگر نہیں ہم خرید سکتے ملک میں تو کیا ہے ہم اتنا بڑا جھنڈا جو بنا رہے ہیں کپڑے کی شارٹیج ہوگی تو بس لائے آپ کے فرس ٹوائلٹ نہیں ہے ہم تو جشن ازادی منا رہے ہیں یہ پرچم جھنڈے اسی لئے آپ کو پتہ ہے لاہور میں اتنا بڑا جھنڈا بنائیں گے تو کپڑا تو کام ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے پرچم پی ٹی آئی بلے بنانا شروع کر دیں تو پھر اتنا بڑا جھنڈا کہ اس کپڑے سے بنے گا تو یہ سوچنا پڑتا ہے حکومت کو یہ جو دفعہ بھی لگی ہے نا ایک سو چورتالیس یہ بھی ان تمام آوارہ بچوں کو جو باجے لے کر رات کو مورسائیکل سلنسر نکال کے سکولوں کے سامنے نکل لیتے ہیں خواہ وہاں لوگوں ڈرا دیتے ہیں اگدم دفعہ ایک سو چورتالیس لگائے گھروں میں بیٹھے کیک کاٹیں جا کے اپنا پاکستان کا دندم نہیں ہے آٹا نہیں ہے مہنگتو کیا وہ کیک کھائیں آکے خوشیوں میں شریف دیں شیخ حرشید کی حویلی کے سامنے ضرور جا کے آپ نے آتش بازی دیکھنی ہے وہ تو خطرناک کام ہے ویسے بھی آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر یہ نوجوان بچے مورسائیکل سے گرتے ہیں اسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے پھر ان کے ماں باپ کہتے ہیں حکومت کچھ نہیں کرتی اتنی زبردست حکومت بھی اب لائے ہیں وہ خاص طور پر تو یہ سرکاری بابندی کے دنیا میں پہلا واقعہ ٹھیک ہے لیکن بہت سے کام پہلی دفعہ بھی ہوتے ہیں نگران حکومت نے سوچ سمجھ کے کام کی ہے تحریکی انصالوں میں ایسی شور مچاہ دیجئے آپ جشن ازادی منائیں بھئی آپ کے سارے کارکن جیلوں میں ہے آپ کا لیڈر جیل میں ہے آپ کس چیز کی جشن ازادی منائیں آپ تو سارے قید ہیں ویسی قیدیوں کی کون سی ازادی ہوتی ہے آپ کو عمران ریاض بہر ہے جو آپ خوشیاں منائیں آپ کی لیڈرشپ دیکھیں ازادی مریم نواز منائے ابھی دیکھیں انہوں مریم میں کوشش کی وہ تو خاکان اباس ہی مستی کر گئے فوراں لوکل لیڈرشپ کو منع کر دیا کہ مریم کا جلسہ نہیں ہونے ورنہ اتنا بڑا جلسہ ہوتا آپ دیکھتے ہیں ٹی ڈی ایم ٹوٹ پوٹ رہی ہے کہہ رہے ہیں جی نون میں سے شین نکل رہی ہے ایسا نہیں ہے شہباز شریف کمر میں اچانک درد پڑا ہے وہ آپ کو پتہ ہے حکومت کے دنوں میں صبح صبح جلدی اٹھتے تھے پھر صبح سے شام تک پولش برش ان کی کمر میں سومر میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں کمر میں درد تو نکلتا ہے اب ظاہر ہے میاں شریف اسپتال میں جا کے علاج تو کروانے نہیں سکتے لندن جانا پڑے گا ویسے بھی پاکستان کی حالات آپ کو پتہ ہے بندے پہ بندہ چڑھا ہوا اسپتالوں کے اندر میں رہا ہے اتنی رش ہے شہباز شریف کو کسی کو پتہ چل گیا اگر آئے ہوئے ہیں تو پھر لوگوں نے آ جانا استقبال کر رہے ہیں تو پھر وہ پولیس کہاں سے اتنی زیادہ لائیں گے آگے حالات 665 واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہیں تحریک انسان والے ویسے کابو نہیں آرہے ایک سو چورتالیس دفعہ اوپر سے لگی ہوئی پھر کہتے ہیں جی اختر مہنگل نراز ہو گئے ہیں لاپتہ افراد پہ جنسیوں پہ الزام لگا رہے ہیں وہی الزامان وہی قانون سازی پہ وہی قانون بھی تو انہی کے بہتری کے ہیں کیسے معاف کروائیں کہ سارے ان کے کرپشر کے کیسز پھر کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے اب کوئی اسطور یا بلاول سیٹھی پتہ نہیں ان کے نام بھی نہیں میرے پتہ ان کی طرح راضی ہو جائے پھر اب نواز شریف الہدہ ہو گئے شباز شریف ابھی دیکھیں گے لندن کیسے بڑے پائن کے پاؤں میں چھوٹے پائن ہاتھ لگاتے نظر آئیں گے موہ میں کالے کالے گلاب جامن ڈالیں گے ان کی باتیں بشک نہ ملیں ان کی بیان بشک نہ ملیں نواز شریف کہتے ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت تین بار گرائی شباز شریف کہتے ہیں میں تین سال تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں ایک کہتے ہیں میرا ابا امیر تھا دوسرا کہتے ہیں میرا ابا غریب کسان شکلیں یا خیالات ضروری نہیں ہیں ہر وقت بھائیوں گے ملیں کوئی بہت طلبی ہوتے ہیں دوستو یاروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے نگران حکومت کا بینہ بنی ابھی سب راضی ہو جائیں گے سارے لندن جائیں گے تو کیوں نہ جائیں اسپطالوں میں پروٹوکول اگر یہ لیں آپ کو پتا ہے کوئی وزیر جائے تو حکومت کا کتنا خرچہ آتا ہے وہ سارا بڑھ جائے گا یہ سارے نواز شریف زرداری اسپطال چلے جائیں تو ذرا سوچیں نہ کتنا راستے میں پٹرولز آیا ہوگا لندن جائیں گے آرام سے اپنا سکون سے میاں صاحب کو دیکھیں کتنا خرچہ بچا رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں تاریخ میں دنیا میں پہلی دفعہ جشنی ازادی مربندی لے گئی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کے اس طرح کے جغرافیہ یہ حالات ہو ہر طرف اس کے لڑائی ہو رہی ہو ادھر ادھر بارڈر پہ دیکھیں کیسے گرائی ہے اس کی بندوق آج آپ لوگوں نے کیا ہوا جو سوابی میں انہوں شہرہ میں اکی پی میں ان لوگوں خوشی بنانے کا کیا حق ہے بھئی ان لوگوں کو تو ہو سکتے ہیں اگلے محرم کے مہینے میں سوق بھی نہ منانے دیا جائیں یہ جزید کے بہانے میں گالیاں کسی اور کو دیتے ہیں سب کو پتا چل گیا اگلے محرم میں دیکھیں کہ اس میں ہی پابندی لگ جائے گی وطل سے محبب کرنے کی اور بڑے طریقے ہیں آپ کو پراپٹی خریدیں اسے بیچیں پیسے کمائیں پراپٹی ڈیلنگ بہترین کام ہے یہ بھانج زمین ہے پراپٹی ڈیلنگ کریں آپ بزنس میں بچوں کو لائیں کہاں سے کہاں دیکھیں پراپٹی والے پہنچ گئے آپ کے بچوں کا ذہن جانس کی وہ فرنچائزز بنائیں دلیے بنائیں سیمنٹ کی فیکٹرییاں لگائیں بیک بنائیں بڑے بڑے اسکری دوسروں کا مو لال دیکھیں ہمیں اپنا مو اس طرح نہ کریں جشنِ ازادی ہے یہ سارا تو آپ کو پتا ہے جو میں نے کہا ہے سمجدار کے لئے اشارہ کافی ہے لیکن کل جشنِ ازادی ہے میری طرف سے آپ کو جشنِ ازادی مبارک ہو اللہ تعالیٰ تمام قیدیوں پر اپنا رحم کریں امران ریاض کو واپس لائے امران خان کو جیل سے باہر نکالے پاکستان کے یہ جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں ان تمام مسائل میں سے ہمیں نکالے ایک قوم بننے کی ہمیں دوبارہ توفیق دے میری دعا ہے دل سے آپ لوگ بھی جب صبح دو لفل ادا کریں تو دل میں اللہ سے دعا ضرور کریں اور حسلہ استقامت رکھیں نہ امیدی اپنے ذہن میں نہ سوچیں اللہ آپ کا حمی و ناصر انشاءاللہ ہوگا فکر نہ کریں اپنا خاص خیال رکھیں ہوئے جازے اللہ حافظ